اور اخلاق کے معاملے میں حسن اخلاق اس میں اللہ نے ماں کا حق باپ سے تین گناہ زیادہ بتایا ہے آپ اگر باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں گناہ ملے گا ماں سے بدتمیزی کرتے ہیں تو باپ والی بدتمیزی کو تین سے ضرب دے دیں کتنا گناہ ملے گا نہیں آری میرے کالے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی آئے عرص کیا یا رسول اللہ من احق الناس بے حسن خلقی سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے ساتھ میں کس کے کس سے پیش آؤں گا سب سے زیادہ ہمارے ہاں تو دکاندار کسٹمر کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے آنا چاہیے لوگ بزرگوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں بالکل آنا چاہیے لیکن صحابی نے پوچھا اخلاق سے تو سب سے پیش آنا ہے لیکن سب سے زیادہ نرم لہجہ بات کرتے ہوئے سب سے زیادہ میٹھی زبان سب سے زیادہ نرم زبان میں کس کے ساتھ رکھوں کیسے عجیب سوال ہے صحابی کا بھئی سب سے زیادہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امک تمہاری ماں ماں سے جب بات ہونا ایسے جیسے مو سے پھول چھڑ رہے ہیں بالکل سختی کی اجازت نہیں ہے چھڑکنے کی ہاں یہ کیا ہے یہ جیسے گھر میں جاتا ہے نا اور ماں کی بیعتبیاں زیادہ تر بیٹیاں کرتی ہیں میں نے دیکھا ہے باپ سے لڑائیاں بیٹوں کی ہوتی ہیں اور ماں سے لڑائیاں بیٹیوں کی ہوتی ہیں باقی ایک دوسرے سے بیٹوں کی ماں سے بنیوی ہوتی اور بیٹیوں کی باپ سے بنیوی ہوتی ہیں کنٹراؤس چل رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی حکم دیا کہ گھر میں سب سے نرم لہجے سے بات بلکہ اس پوری کائنات میں جب تمہیں بات کرنے کا موقع ملے تو سب سے نرم لہجہ کس سے ہونا چاہیے بولو بھائی ماں سے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں نرم دل ہے جذباتی ہوتی ہے باپ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتی ماں کو غصہ فوراں آ جائے گا غصہ فوراں آ جائے گا اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور یعنی فقہ نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں جذباتی ہے غصہ جلدی آئے گا باپ کو جلدی غصہ نہیں آئے گا اگر آئے گا بھی ایک ٹپیڑ لگا دے گا کھیچ کے وہ وہ ادھار پہ رکھتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا ماں بیچاری محبت سے مغلوب بھی ہو جاتی ہے بات دفعہ وہ دل دل میں پڑتی رہتی ہے اور اس کو پتا ہے کہ ایک دفعہ سنانے پر یہ جواب ملے جب دو مزید سناؤں گی تو چار اور آگے سے سننے کو ملیں گی ایک تو اس لیے دوسری بات یہ کہ کچھ احسانات ماں کے ایسے ہیں جو باپ کے نہیں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہے حملت ہکمہو گرہن فرمایا نو مہینے اپنے پیڑ میں تکلیف سے رکھتی ہے ووضعت ہکرہن جنتی تکلیف سے تھی کسی زمانے میں آج کل آپریشن سے ہوتا ہے تکلیف نہیں ہو لیکن جو نیچرل پروسیس ہے وہ کیا ہے تکلیف دے عمل دوسری یہ تکلیف ماں اٹھاتی ہے تیسرا پروسیس وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاثُونَ الشَّهْرَا تیس مہینے تقریباً ڈھائیس سال مسلسل اپنی گود سے لگا کے رکھتی ہے ایک سیکنڈ کے لیے بچے سے الگ نہیں ہوتی یہ کام باپ نہیں کر سکتا چاہے وہ کتنا بڑا خیرکواہ ہو چھوٹے بچے کو اگر ماں اپا کو پکڑا کے چلی جائے کہ آپ پال لیں ایک گھنٹے کے لیے پال لے گا وہ نہیں پال سکتا جو شادی شدائیں بیٹھے ہوئے ہیں نہیں ہاں پہ ان کو پتا ہے سارے کام کرلوں گا بچہ گود میں ایک گھنٹے کے لیے بہت بڑی ٹینشن یہ اللہ نے ماں کوئی جذبہ دی اور کچھ چیزیں اللہ نے ماں میں ایسی عجیب سی انسٹال کر دی ہیں جو باپ میں نہیں ہیں یہ قدرت کی عجیب تقسیم ہے دیکھو ماں بچے کے ساتھ رات کو سوتی ہے سو جاتی ہے بڑے ارام سہال ہے کہ بچہ اٹھتا بھی ہے پشاپ بھی کرتا ہے چین چین پہن پہن بھی لگا کے رکھتا ہے لیکن پھر بھی ماں کیسی گہری دن سو جاتی ہے آپ نے صبح آفیس جانا ہے بچے کو آپ کے ساتھ وہ لٹا کے چلی جائے آپ رات بھر نہیں سو سکتے رات بھر نہیں وہ تھوڑی سی ٹین کرے گا آپ کی نین غائب تو یہ اللہ نے کچھ عجیب سا سسٹم منایا یہ قدرت کی تقسیم ہے یہ تو اللہ کے حسانات ہیں تو تین تکلیفیں ماں کی زیادہ ہیں جو باب نہیں اٹھاتا ہے ایک جنہ کی تکلیف ایک حمل کی تکلیف اور ایک وہ جو شروع کے دھائی سال ہوتے ہیں تو اس لیے ان تکلیفوں کی وجہ سے ماں کا حق اخلاق کے معاملے میں شریعت نے تین گناہ زیادہ بتایا ہے حدیث کے الفاظ ہیں صحابی نے پوجہ سب سے اچھے اخلاق پون فرمایا فرمایا اس کے بعد فرمایا پھر ماں فرمایا اس کے بعد فرمایا پھر ماں فرمایا اس کے بعد فرمایا پھر باب تو یہ حق تو شریعت نے بتایا ہے ماں کا